ہلو بچوں کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں جوتی بکتہ اور میں لے کر آئی ہوں نسی آرٹی کی ککشہ پانچ کی گڑی جس کا چپٹر چلتا ہے دوسرا اور چپٹر کا نام ہے کھوڑا اور آکرتیاں جس کا تیسرا پارٹ ہے تیسرا پارٹ اس لیے کیونکہ آپ کا چپٹر کافی بڑا ہے ایک پارٹ میں پوری کمپلیٹ نہیں ہو پاتی اس کے تین پارٹ میں کرا رہے ہیں تو دو پارٹ سوچ کے اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کی پلی لیسٹ میں دیکھ لیں تو چلیے جو ہماری کلاس ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دکھایا گیا ہے آکرتیاں اور منارے کیا آکرتیاں اور منارے اس میں کیا ہے نیچے دیئے گئے چھتروں کو تربجوں کو دیکھو تو بھائی یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں تب ہی آئیں گی جو آپ نے پچھلے پارٹ جو ہے اس کلاس کے اس چپٹر کے پچھلے جو پارٹ ہیں ایک اور دو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس پارٹ کو دیکھنے سے پہلے آپ کو وہ دونوں پارٹ سے دیکھنے پڑیں گے تو آپ یہ پارٹ دیکھیں تب ہی آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو یہ جو آکرتیاں دی گئے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے بدلتی آکرتیاں گتی بٹی کے گتی بٹی سے کیا تم انمان لگا سکتے ہو کہ مناروں پولوں آدھی میں تربج کا اپیو کیوں کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ چیتر جو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا ایک بنا ہوا ہے یہ ہمارا پول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ادھر ہمارا ایک ٹاؤر دیا گیا سب میں جو ہے وہ تربج کیا جا رہے ہیں تربج اس میں بھی دیکھ سکتے ہو اس میں بھی دیکھ سکتے ہو سب میں جو ہے وہ تربج کیا جا رہے ہیں تو یہ تربج کیوں کیا جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اپنے آس پاس دیکھو کچھ ایسی جگہوں کا پتہ لگاؤ جن میں تربج کا کیوں کیا گیا ہے ایسے ہی آپ اور جگہ دیکھ سکتے ہیں جن میں جو کیا کرتے ہیں تربج کو یوز کرتے ہیں بجلی کے ٹوٹ آوار ہوتے ہیں دکھایا گیا ہے اس میں بھی تربج کا یوز کرتے ہیں ان تربج کو یوز کرنے کے پیچھے ایک کارن ہوتا ہے ایک سائنس ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی پہلے یہ پڑھتے ہیں کون اور سمیں یہاں پہ جیند جو ہے یہ لڑکی جو ہے جیند یہ کہتی ہے تمہاری گھڑی میں انک نہیں ہے تم سمیں کا پتہ کیسے لگاتی ہو جیسے کہ یہ گھڑی دی گئی ہے اس میں انک نہیں لکھے ہیں تو یہ کہتی ہے تم کیسے پتہ لگاتی ہو تو یہ لڑکی کہتی ہے میں تو کیول کون دیکھتی ہوں دیکھو جب دونوں سوئیاں سمکون بناتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب نو بجے ہیں تو جیسے کہ اس طریقے کا سمکون بنا رہی ہے اگر ادھر ہے تو اسے انتاجہ ہے کہ ادھر نو ہوتا ہے ادھر تین ہوتا ہے ادھر چھے ہوتا ہے ادھر بارہ ہوتا ہے تو اگر ادھر دونوں سنیاں ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر سمکون بنا ہے تو ادھر نو بج رہے ہیں اگر بائی چانس ادھر کوڑ ہوتا تو وہ سمجھ جاتی تین بج رہے ہیں اگر اس طریقے سے وہ پتہ لگا لیتی تو یہ سمکون کیا ہوتا ہے یہ ان کوڑ کیا ہوتا ہے اس کو اچھے سے جاننے کے لیے آپ کو پہلے اور دوسرا پارٹ دیکھنا پڑے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سمکون کیا ہوتا ہے سمکون وہ ہوتا ہے یہ ہمارا آدھار ہوتا ہے اس پہ جو ہم لمب کھیچتے ہیں بلکل سیدھا سیدھا ایک ڈنڈا جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو کوڑ بناتا ہے وہ ہی ہمارا سمکون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ہی ہمارا سمکون ہوتا ہے اور اس حصے میں اگر کوئی بھی کوڑ بنتا ہے کوئی بھی کوڑ بنا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں نیون کوڑ کہتے ہیں نیون کوڑ مطلب سمکون سے کم اگر اس حصے میں کوئی کوڑ بنا چاہیں جتنا ہو چاہیں جتنا کوڑ ہو تو وہ ہمارا کوڑ کیا ہو جائے گا وہ ہمارا ادھیک کوڑ ہو جائے گا مطلب سم کوڑ سے زیادہ ایسے ہی دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسا سمیں پورے دن میں کئی بار آتا ہے جبکہ گھڑی کی سوئیاں ایک سم کوڑ بناتی ہیں اب تم کشور بناو ہمارے گھڑی میں ایسا بہت ٹائم بارہ ہوتا ہے جو گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں سم کوڑ بناتی ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں جبکہ گھڑی کی سوئیاں ایک سم کوڑ بناتی ہیں اب تم کچھ اور بناو تو کیا انہوں نے کچھ گھڑیاں دی ہیں جن میں سوئی نہیں ہے تو سم کوڑ اگر ہمیں بنانا ہے تو ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر ہماری بڑی سوئی ہے یہ ہماری چھوٹی سوئی ہے ٹھیک ہے ایسے ہم بنا سکتے ہیں یہ ہمارا تین ہے اس میں کیا بج رہا ہے تو ہم کونڈ بنانا ہے اور اگر ہم نیون کونڈ بنایا ہے تو ہم کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا نیون کونڈ ہو جائے گا ادھیک کونڈ بنانا ہے تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ہمارا ادھیک کونڈ ہو گیا اس طریقے سے ہم کچھ بھی کوئی بھی کونڈ بنا سکتے ہیں اپنی دو سوئیوں کا پریو کر کے اپنی گھڑی میں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے تر بچ ایک ایسی مجبود اکرتی ہے جو دبا جانے پر آسانی سے نہیں بدلتی اور بچوں کو یہاں دیکھنے کے لیے پریریت کیا جا سکتا ہے کہ کیسے الگ اکرتیوں کو بانٹ کر مجبود بنایا جاتا ہے یہ ایک بات سچک کے لیے دی گئی آپ کے ٹیچر کے لیے دی گئی آپ کے لیے نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے دی گئی گھڑیوں کے سمیں کو دیکھ کر بتاؤ کی سوئیوں سے کس طرح کا کوڑ بن رہا ہے سمیں بھی لکھو سمیں لکھنے کے لیے کیا گناہ پڑھے گا سمیں کیسے پڑھا جاتا ہے کیسے دیکھا جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے بہت ہی ڈیٹیل میں میں نے آپ کا پہلا چپٹر پڑھایا ہے اس کے بھی تین پارٹ ہوئے ہیں تو آپ کو پہلا چپٹر پہلے دیکھنا پڑھے گا تو آپ کو سمیں کیسے دیکھا جاتا ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا تو پہلا چپٹر بھی مت دیکھنا بھولئے گا تو ہمیں بتانا ہے کیا بتانا ہے سوئیوں جو ہیں سوئیوں کس طرح کا کوڑ بنا رہے ہیں تو یہ ہے ہمارا پہلی گھڑی اس میں یہ کوڑ کیسا بنا رہے ہیں یہ جو کوڑ سم کوڑ اگر ہم یہاں سے بناتے ہیں تو سم کوڑ ہمارا اس طریقے سے بنے گا پر یہ کوڑ کا ہماری سوئی کہاں پہ ہے تو مطلب یہ کیسے کوڑ بنا رہے ہیں نیون کوڑ بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں نیون کوڑ بنا رہے ہیں اب ٹائم کی بات کرتے ہیں نیون کوڑ کا مطلب سم کوڑ سے کم اور ٹائم کی بات کرتے ہیں تو چھوٹی سوئی کتنے پہ ہے سات پہ ہے ہے نا سات پہ تو سات لکھ لو اور بڑی سوئی کتنے پہ ہے پانچ پہ ہے تو میں نے کیا بتایا تھا جو ایک سنکھیا کا گیپ ہوتا ہے ہے جیسے یہاں پہ آگئے ہیں اب ان کو گن لو 5 اکم5 5-25 Sue چس 콘ٹah تو سمکونٹ ہمارا یہ بنے گا لیکن یہ سمکونٹ سے زیادہ بنا رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ادھکوڑ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ٹائم کی تو چھوٹی سوئی ہے آٹ پہ اور بڑی سوئی ہے کتنے پہ تین پہ تو پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس پانچ تیاں پندرہ کیونکہ ایک کے بیچ میں کتنے کا گیپ ہے ایک سنکھیا سے دوسری سنکھیا کے بیچ کا گیپ پانچ منٹ ہے تو اس طریقے سے تین گیپ ہے مطلب پانچ تیاں پندرہ ہو جائے گا یہ ہمارا آٹ ب بچ کر پندرہ منٹ اور تیسری جو گھڑی ہے اس میں دیکھئے کیا بنا رہے ہیں اگر یہاں سے ہم سمکونٹ بناتے ہیں تو سمکونٹ ہمارا یہاں پہ بنے گا پر یہ ہمارا سمکونٹ سے زیادہ ہو رہا تو یہ کونسا کونٹ بنا رہی ہے ادھکوڑ بنا رہی ہے اور ٹائم کی بات کرتے ہیں تو ٹائم کیا ہوا ہے چھوٹی سوئی ہے نو پہ اور بڑی سوئی ہے دو پہ دو کا مطلب پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس تو کیا ہو جائے گا نو بچ کر دس منٹ آگے یہ اگلی گھڑی ہے ان میں دیکھتے ہیں کیا ہے چھوٹی سوئی ہے نو پہ اور بڑی سوئی ہے پانچ پہ اگر ہم اس پر سمکونٹ بنایا تو چھے پہ بنے گا جا کے پر یہ سمکونٹ سے زیادہ ہے تو مطلب یہ کیا بنا رہی ہے ادھکوڑ بنا رہی ہے ٹھیک ہے کیا بنا رہی ہے ادھکوڑ بنا رہی ہے ٹھیک ہے ادھکوڑ بنا رہی ہے یہ تو اور ٹائم کی بات کرتے ہیں چھوٹی سوئی ہے نو پہ ہم بڑی سوئی ہے پانچ پہ تو گل لو پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس پانچ دیاں پندرہ پانچ پہ پیس پچم پچیس تو کتنا ہو جائے گا نو بج کے پچیس منٹ ایسے ہی اس پہ آتے ہیں تو یہ چھوٹی سوئی ہے نو پہ اور بڑی سوئی ہے پانچ پہ اگر اس پہ ہم سمکونٹ بنایا تو وہ ایک پہ بنے جا کے لیکن یہ سمکونٹ کے اندر ہے مطلب یہ کیا بنا رہا ہے نیون کونٹ بنا رہا ہے ٹائم کی بات کرتے ہیں تو ٹائم ہوا ہے دس بج کے چھوٹی سوئی ہے دس پہ اور بڑی سوئی کتنے پہ بارہ پہ جب بڑی سوئی بارہ پہ ہوتی ہے تو پورا پورا جیرو بولا جاتا ہے مطلب پورا پورا کتنا بجا ہے دس بجا ہے ایک بھی منٹ زیادہ نہیں ہوا ہے اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ڈیٹیل سے سمجھنا ہو تو پہلا چپٹر جب وہ دیکھ لیں نا کیسے ٹائم دکھا جاتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں بناو جب یہ سمکونٹ سے کم کونٹ بنا رہی ہیں اور سمیہ بھی لکھو تو سمیہ بھی لکھنا ہے اور سمکونٹ سے کم بنانا ہے مطلب نیون کونٹ بنانا ہے تو یہ رہا ہماری چھوٹی سوئی اور بڑی سوئی بناتے ہیں نیون کونٹ بنانا ہے نا تو نیون کونٹ بنانا ہے تو یہ ہم نے بنا دیا ایک پہ اگر ہم بارہ پہ کرتے تو ہمارا بن جاتا سمکونٹ ٹھیک ہے پر ہم نے ایک پہ کیا ہے تو مطلب تین بچ کر کتنا بجا ہے ایک ہی دو ڈسٹینس ہے تین بچ کے پانچ منٹ تین بچ کے پانچ منٹ ہوا ہے اس میں لیتے ہیں اگر ہم نے دس پہ کر دی چھوٹی سوئی اور بارہ پہ کر دی بڑی سوئی اس میں بھی نیون کونٹ بن رہا ہے کیا بن رہا ہے نیون کونٹ اگر ہم ایک پہ کرتے تو ہمارا سمکونٹ بن جاتا پر ہم نے کیا کیا ہے نیون کونٹ بنایا ہے تو ہمارا کتنا بچ گیا ہے پورا پورا دس بچ گیا ہے ایسے ہی ہم نے چھوٹی سوئی کی نو پہ بڑی سوئی کی گیارہ پہ ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا نیون سمکونٹ بنایا ہم نے کیونکہ اگر ٹھیک ہے اور ایک اور آپ کو چیز بتاتے پہلے کا ٹائم دیکھ لیتے ہیں تو چھوٹی سوئی جو ہے کتنے پہ بنائی تھی ہم نے چھوٹی سوئی نو پہ بنائی تھی بڑی سوئی بنائی تھی ڈیارہ پہ اب آپ کہو گے کہ نو پہ تو نو بج کے آپ کہو گے اتنا سارا گین ہوگے تو نو بج کے نہیں گینیں گے ہم تو ہم آٹھ پہ گینیں گے آٹھ ایک کم کر دیں گے کیونکہ ہمارا نو بجنے والا ہے بجا تو ہے نہیں آٹھ بج کے جہاں تک گینیں گے تو ہمارا پچپن ہوگا جا کے آٹھ پچپن ہوگا ہے اور ایک اور چیز سمکونٹ بنتا کا ہے یہ بھی دیکھ لو آپ دیکھو سمکونٹ تب بنتا ہے جب ان کے بیچ میں کتنے گیپ ہو یک ہ دو چیز تین تین کا گیپ ہو تب بھی ہمارا سمکونٹ بنے گا جیسے میں نے تین کا گیا اپ کا سمکونٹ بنا ہے اب دوسرا بنا کے دیکھیں یہ ۰۰ قد اللہ انہوں نے that لیا یہ ہمارا سمکونٹ بن گیا پھر دیکھیں آپکو پھر اگر ہے اگر ہم دیکھیں اگر ہم یہاں پہ بنائیں یہ آٹھ پہ کیا اک ۲۰۴ قعب کیا ہم نے پانچ پہ کیا تو ہمارا سمکوڑ بنا مطلب تین کا گیپ کریں گے تو ہی ہمارا سمکوڑ بنے گا آگے چلتے ہیں یہ ہو گیا آگے ہے ہماری گھڑی ڈگری ڈگری گھڑی کیا ہے ڈگری گھڑی تو کہتے ہیں اپو اور کٹو جو ہیں کیرم بوڈ کھیل لیں کیا کھیل لیں کیرم بوڈ کھیل لیں اپو سٹریکر کو چلاتا ہے دیکھیں اپو جو ہے سٹریکر کو چلاتا ہے تو یہ بولتا ہے کٹو یا تو اسی کوڑ پر واپس آ جائے گا کیا کہتا ہے اسی کوڑ پر واپس آ جائے گا مطلب جہاں ہم کیرم کھیلتے ہیں تو ہم کوڑ کو دیان میں رکھ کر کھیلنا پڑتا ہے تب ہی ہم جیت سکتے ہیں تو اس میں کہا ہے ایک چطر کا و خا میں گام تین بند دکھائے گئے ہیں اس ریکہ کو کھیچو جس پر کھیل کر کٹو رانی کو پرات کر سکتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو ڈگری گھڑی کا اپیوگ کر کے کھوڑ کو ڈگری میں مار سکتے ہو اور ڈگری کو لکھ سکتے ہو تو جیسے کہ کاؤ کھا بندو دکھائے گئے ہیں ٹھیک ہے کرنا کہا ہے کاؤ بندو تو کونسی بندو پر مارے گا کہ وہ رانی کو پرات کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہماری رانی کہاں پہ ہے تو اگر ہماری رانی یہاں پہ ہے اگر ہماری رانی جو کوئین ہوتی ہے تو اس بندو پہ یہاں پہ چلے گا ٹھیک ہے اس ٹریکر یہاں پہ چلے گا اور یہاں سے واپس آ جائے گی اگر رانی یہاں پہ ہے تو وہ یہاں سے چلے گا تو یہاں سے چلے گا یہاں پہ واپس آ جائے گی اس طریقے سے اینگل بنا کے کھیلا جاتا ہے تب ہماری جو سٹریکر ہوتا ہے واپس اس گھوٹی سے ٹکراتی ہے پھر اپلکا ہے گتوڈی آؤ ڈگری بنائیں ڈگری گھڑی بنائیں اب ڈگری گھڑی بنائیں یہ دیکھتے ہیں کیسے ایک گول کاغذ لیا انہوں نے یہ بھی پرکٹیکل کی چیز ہے آپ وہ کر کے دکھانے پڑے گی ایسے سمجھ سکتے ہوں تو سمجھ دیجئے گا ورنہ میں ایک ویڈیو تو بنا نہیں والی ہوں جب میں آپ ساری پرکٹیکل کر کے دکھاؤں گی پھر ایک کاغذ میں سے ایک گولہ کٹو ایک کاغذ میں سے گولہ کٹ لیا پھر اس کو انہوں نے آدھا موڑ لیا پھر آدھے کا آدھا موڑ لیا پھر اس کو پھر سے موڑ لیا پھر اس کھولے کو انہوں نے کھول دیا جب کھول دیا ہے تو جو موڑ کے نسان تھے وہ اس پہ آ گئے ہیں یہ جو نسان بنائے ہیں وہ موڑ کے نسان بنائے ہیں پھر اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جس طرح سے دکھایا گیا اس میں جیرو پیتالیس نبے اور ایک سو اسی انس بنائے ہیں جیسے کہ آپ دیکھئے یہ جو کوئی کوڑ نہیں بنا تو جیرو ہو گیا نبے انس بنایا نبے کا آدھا کتنا ہوتا پیتالیس اور نبے کا دونہ یہ نبے اور آپ کو بتاتے ہیں یہ نبے اور یہ نبے تو نبے نبے روڑ کے کیا ہوا ایک سوستی ہوا اس طریقے سے انہوں نے یہ دکھا دیا پھر اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے ایک قرآن گتے پر چکا دو اس کو ایک قرآن گتے پر چکا دیا پھر کیا ہوا بیچ میں ایک سوئی بناو بیچ میں انہوں نے ایک سوئی بنا دی پھر کہتے ہیں کہ موٹے کاغذ سے ایک لال سوئی بناو اور پن کی مدد سے بیچ میں کچھ اس طرح سے لگاؤ تو انہوں نے ایک دوسرے کلر کی سوئی بنا دی دوسری پھر یہ اس طریقے سے انہوں نے بنائی ہے کہ وہ گھوم سکے یہ گھڑی بنا رہے ہیں گھڑی کو تو گھومنا ضروری ہے اس کی سوئیوں کو گھومنا ضروری رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے اس طریقے سے بنایا کہ وہ گھڑی جو ہے وہ گھوم سکے پھر یہ کہتے ہیں تمہاری وہ ڈگری گھڑی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے آگے تو کیا کہتے ہیں ڈگری گھڑی کے اپیوگ سے اپنے پینسل باکس کا سمکوڑ ناپو تو پینسل باکس جو ہمارا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے تو اس میں بھی نبیانز بنا ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو اس لئے وہ کسی چاندے باندے کے لئے اپیوگ کرنے کو نہیں کریں اور سمکوڑ کم آب کتنا ہوتا ہے نبیانز کا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کیا تم بتا سکتے ہو نیچے دیاھی کونڑ کی ڈگری کیا ہوگی تو ڈگری cavی سے نبیانز کیا ہوتا ہے سمکوڑ کہتے ہیں یہاں میں نے آپ پہلے ہی بتا دیا Examka کا کیا ہوتا ہے Examka کا مطلب کیا ہوتا ہے 90 کا آدھا کیا ہوگا 45 سمکون کا ایک تھیائی تو سمکون کا ایک تھیائی تو سمکون کا ایک تھیائی کا مطلب اس کے تین حصے کر دو تو تین تیا نو تو کتنے انس ہو جائے گا کتنے ڈگری ہو جائے گا 30 اور سمکون کا دھگنا تو سمکون کا دھگنا مطلب 90 پلس 90 تو کیا ہو جائے گا ہمارا 180 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا 180 ہو جائے گا اب یہ کہہ رہے ہیں اب اس کو مپو جہاں کٹو کو پرسٹ 30 پر سٹریکر چلانا چاہیے اور کون کا مپ لکھو کیا کہہ رہے ہیں کی اب اس کو مپو جہاں کٹو کو پرسٹ 30 پر سٹریکر چلانا ہو اب یہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ جو انہوں نے یہ کیرم کھیلا دھا بچہ اب اس کوڑ کو تمہیں ناپنا پڑے گا ٹھیک ہے اب میرے میں میرا پاس تو موبائل ہے تو میں ناپ نہیں ہی سکتی ہوں خلال آپ ناپ ناپیے گا آپ پاس ہو پھر آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے آگے کیا ہے کاغچ کے ہوائی جہاز میں کوڑ اب کاغچ کا یہ کیا بنا رہے ہیں ہوای جہاز بنا رہے ہیں انہوں نے ایک ورگا کاغچ کا ٹکڑا لیا پھر اس کو آدھا موڑا آدھا موڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس طریقے سے دونوں طرف موڑ دیا پھر اس چیز کو پلٹ دیا جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے فیس کے سائٹ کے ہی سے جو ہیں وہ موڑ دیئے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے انہوں نے پھر اس طریقے سے موڑ دیا ہے پھر یہاں پہ اس طریقے سے موڑ دیا پھر یہ جو ہے ہوائی جہاز جو ہے پھر تک پلٹ بن کر کے تیار ہو گیا اب یہ چیزیں پریکٹیکل کر کے دکھانے والی ہیں تو ایک ویڈیو میں جلدی بنانے والی ہوں جس میں آپ کے سارے پریکٹیکل سوں گے جس میں آپ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو آپ جنتہ مت کریے ٹھیک ہے اور ہو سکتے ہیں یہ سب چیزیں بنانے کے لیے آپ نے دھر والوں کی مدد لے سکتے ہیں پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تمہارا ہوائی جاج اڑنے کو تیار ہے اڑا کر دیکھو یہ کیسا اڑتا ہے ٹھیک ہے اب ڑا کر دیکھنا ہے اس کو اب یہ کہتے ہیں جب تم کاغج کی ہوائی جاج کو کھولتے ہو تو تمہارے کاؤں پر پہتالیس اور نبیانس کے کوڑ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بنا کے اپنا کاغج جو ہے جس سے آپ نے بنایا ہے وہ کھولنا پڑے گا تو آپ کو وہاں پہ کوڑ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ جائیں گے اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوای جاج میں پہتالیس نبیانس کے کوڑوں کو بھی موجود ہیں جیسے تیس اور ساٹھ کے کوڑوں تو پٹنے والا پرشنٹ میں دیا ہوا ہوگا اور بچوں کو پریجت کرے کے اپنے آس پاس کے کوڑوں کو ناپنے کے لیے بتایا گیا ہے اب یہ جو یوگا کر رہے ہیں بچے ان سے بھی کوڑ بن رہے ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے دیکھتے ہیں یوک کے ساتھ کوڑ کس کے ساتھ کوڑ یوک کے ساتھ کوڑ ٹھیک ہے پھر اب آوگے چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے رحمت ہو رحمت یوک کر رہا ہے تو رحمت کیا کر رہا ہے یوک کر رہا ہے نیچے آسن کے ان چیٹروں کو دکھایا ہے جو ہر دین کرتا ہے مطلب جو ہر دین کرنے والے جو کون ہیں وہ دکھایا گیا ہیں جیسے کی اس طریقے سے کر رہا ہے تو کتنے کا کون بن رہا ہے نو hoo اس طریقے کا یہ کون بن رہا ہے نیون کوڑ مطلب ٹھیک سatھ ہے تو تو اب یہاں پہ ان کوڑوں کے ماں کان Kerry riding کرتے سمجھ شریف کے ساتھ الگ الگوں سے بنائے گئے ہیں تو یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی تو آگے چلتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈی کا کھیل کس کا کھیل ڈی کا کھیل ٹھیک ہے ڈی کا کھیل کیا ہے دیکھتے ہیں تم اپنے میتروں کے ساتھ ڈی کا کھیل کھیل سکتے ہو تم ایک کوڑ بناو تمہارا دوست اندازے سے اس کوڑ کا ماپ بتائے پھر تم اپنے ڈی کا اپیوک کرو اور کوڑ کی ماپ لگاؤ اندازے سے پتہ لگاؤ اور ڈی سے پتہ لگاؤ ماپ میں کتنا انتر ہوگا تمہارے دوست کے انگ کتنے ہی ہوں گے جتنے انگ سب سے کم ہوں گے وہی کھیل جیتے گا اب ڈی کیا ہے ڈی جو ہے وہ یہ ہے ہمارا چاندہ اس کو کیا کہتے ہیں چاندہ ٹھیک ہے اس کو ہم انگلیز میں کیا کہتے ہیں پروٹیکٹر ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں پروٹیکٹر جس سے ہی ہم کونڈ بغیرہ ناپتے ہیں پھر اب یہ کہتے ہیں یہاں ڈی تمہیں اپنے جانتی واکس میں ملے گا میرے سیر پہ یہ جو مور ہے مور کے سیر پہ بھی کیا ہوتا ہے ڈی ہوتا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے موکٹ کا کونڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بات لکھی ہوئی ہے اس افسر کا اپیوک پروڈکٹر یا ڈی کے بیسے بتانے کے لیے کریں بچوں کو ماپنے کی ساتھ کرنے پڑے گی لیکن انہیں پریت کرنے پڑے کونڈ کونڈوں کا موٹے طور پر پڑھ سکیں اب یہ جو کونڈ ہے وہ کیسے یوچ کیا جاتا ہے میں آپ کو جلدی ویڈیو دھوں گی اس میں بتاؤں گی یہ کیسے یوچ کیا جاتا ہے سارے کونڈ جو ہوتے ہیں اسی سے ہی یوچ کیا جاتے ہیں جیسے کی پروی میں تھوڑا بتا دیتی ہوں جیسے کی یہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ آدھار ہے یہ کیا ہے 90 سے ادھر والے جتنے کونڈ ہیں وہ 90 سے کم ہے ادھر والے جتنے کونڈ اگر یہ کوئی بھی کونڈ بناتے ہیں جیسے کی یہ کونڈ hang is ہمارا تو اسی تو یہاں پہ تو اسی سے تین زیادہ ہے تو کیا ہو جائے گا تیرا سی دیکھتے ہیں تو техet فوری ہمارا ڈップ ی香 جانے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کی جو کلاسز ہیں کہاں پہ ملیں گے آپ کی جو کلاسز ہیں جب آپ ہمارے چینل پہ جائیں گے چینل پہ تچ کریں گے تو آپ کو ملے گا جو چیسے لکھا ہوا اس کے نیچے آپ کو پلیلیسٹ لکھی ہوگی پلیلیسٹ میں آپ جائیں گے اور آپ کو لکھا ہوا کلاس فکر کے سبجیکٹ کی ٹیوشن آپ کو لکھا ملے گا وہاں پہ جائے گا تو آپ کے سبجیکٹ ساری کلاسز جو ہیں چپٹر وائز وہ آپ کی پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے وہاں سے آپ کو ساری کلاسز مل جائیں گی آپ جب چینل پہ جائیں گے چینل میں آپ کو ہمارے باقی قیادر تین چینل ملیں گے ان سب کو بھی آپ کو سبسکراب کرنا ہے یہ چینل ایسے ہیں جو آپ کو مائنڈ کو گوشٹ کریں گے آپ کی کریٹیویٹی بڑھائیں گے دیکھ ہمارا جو پہلا چینل ہے جوزیں کرافٹ یہ لکھا ہوا ہے مراخ приех کے سازے آخر یہ Wuhan اس میں کیا کریں گے آپ جائیں گے اور تجار 呢 ج mateix چونسٹ کلاس redo دیکھیں گے تو آپ پڑی دیکھیں گے تو آپ خوف گھر کے ھشکشش آخر کسوب بنا سکتے ہیں یہ том後 ڈوسرا چینل جو ہوا ہے وہ ہمارا جوزوں nggak جوز سکراب curt jewelry یہ لکھا ہوا ہے آپ گھر بیٹے پیارے پیارے سنڈر thirty ہے بہت کم ٹائم میں آتیسا چینل ہے بچوں کا چینلaa جو سکیٹس مستی تو چینل کو سبسکراب کرو ہے تو سبسکراب کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکراب کرنے اور ہماری گروہ دچنا ہے تو گروہ زیادہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے کسی اقتر کو پیسہ نہیں دینا ہے بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا ہے جیسے جیسے گھر کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سکول کے بچے ہیں ان کو بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ ان ویڈیوز کا فائدہ اٹھا سکیں اپنی پڑھائی جو ہے کنٹینیو کر سکیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس چپٹر کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی